یہ بڑی خبر فرید آباد سے کورونا کے بڑھتے معاملوں پر پرشاشن سخت دکھا ہے بڑی خبر پہنچا رہے فرید آباد سے کورونا کے بڑھتے معاملوں پر پرشاشن سخت ایک دن دائے دوسرے دن بائے طرف کی کھولیں گی دکھانے یہ بازاروں کے لیے نردیش ہے نیموں کا اولنگن کرنے پر کاٹے جائیں گے چالان فرید آباد سے بڑی خبر کورونا کے بڑھتے معاملوں پر پرشاشن سخت مکھیا بازاروں میں دنوں کے حساب سے کھلیں گی دکانے ایک دن دائیں دوسرے دن بائیں طرف کی دکانے کھلیں گی نیموں کا اولنگھن کرنے پر کٹے جائیں گے چالان بازار کے لیے سخت دشا نردش دے دیئے گئے ہیں پرید آباد میں بڑی خبر کرونا کے بڑھتے معاملوں پر پرشاش ان کے سخت دکھی ہے مکھیا بازاروں میں دنوں کے حساب سے کھلیں گی دکانے ایک دن دائیں دوسرے دن بائیں طرف کی دکانے کھلیں گی نیموں کا اولنگھن کرنے پر کٹے جائیں گے چالان یہ بھی خبر ہے اگر کسی نے نیموں کو تاک پر رکھ کر جس دن دکان کھولنے کا ان کا نمبر نہیں ہے اس دن کھول دی دکان تو ان کے چالان ہوں گے مکھیا بازاروں میں دنوں کے حساب سے کھلیں گی دکانے جو مکھیا بازار ہے وہاں دنوں کے حساب سے دکانے کھلیں گی ایک دن دائیں دوسرے دن بائیں طرف کی دکانے کھلیں گی نیموں کا اولنگھن کرنے پر چالان کٹیں گے یہ سختی ہے فرید آباد پرشاشن کی تاکہ کورونا کو مات دی جاسے کے اور یہ معاملے نہ بڑھے چونکہ کورونا کے بڑھتے معاملوں پر پرشاشن سخت ہو گیا ہے فرید آباد سے اس سختی کی پالنا کس طرح سے ہو رہی ہے جان لیتے ہیں ہمارے سمبادتہ راجہ پٹیل سے راجہ بتائیے کیا دشا نردیش ہے مکھے بازاروں کو لے کر جی بلکب دیکھیں آنا میک ہے میں آپ کو تلو کی جس طریقے سے لگاتار فرد آباد میں پرورونا مریضوں کی سنکھیہ میں جاپا ہو اور اس کو دیکھتے ہوئے کہنے کے پرشاشن اب سختی دکھاتے ہوئے نظر آئے صاحب طور پر جس طریقے سے جو انلوک ون ہے کہنا کہیں اس میں ٹرم ان کنڈیشن کے اندر سرکار دورہ دے گئی جہاں پر ریٹ زون ہے وہاں پر سم بھی سم طریقے سے دکانیں کھولیں گے اس کے باوجود بھی کئی دکاندار اُلنگن کرتے ہوئے آج پائے گئے ہیں جس کو لے کر کہنا کہ نگر نگم پرساسنی تدکاریوں نے ان کے چلان کھاٹے ہو اور سختی سے کئی نگر نگم پرساسنی پیس آئی ہے جدی آگے جدی وہ اس طریقے سے ٹائم سے پہلے دکان پھولتے ہیں تو ان کے دکان سٹیل بھی ہو سکتی ہے جس کو لے کر تمام جو بھی پاریوں کو تمام دکانداروں کو کہنے کہ فردباد کے نگر نگم کی طرف سے گائیڈلائن جاری کی گئے کہ آپ کے دکان پر یادی بھیڑ دکھی تو آپ کے چلان کھاٹے جائیں گے وہیں آپ کو پانیشمنٹ بھی دی سکتی ہے ایک ہفتے دس دن کے لیے آپ کے دکانیں بند بھی کرائے جا سکتے ہیں اس کو لے کر آج پوری فردباد میں ابھیان چلایا گیا ہے جو بھی پاری ہیں اور جو لوگ ہیں کہنے کہ دکاندار ہیں ان کو جاگروف کیا گیا ہے اور ساپ سور پر جاگروف کا آثر بھی دیکھنے کو فرداد ملتا ہونا جاری رہا ہے جی اس سختی اور اس سخت نردیش کا ویلکم سواگت کس طرح سے کیا ہے دکانداروں نے نہیں سندے سواگت تو کیا ہوگا لیکن کہیں نہ کئی شیئر ضرور کر رہے ہوں گے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اور انتظار بھی کہ کب یہ کرونا ہٹے اور ان کی جو دکانداری ہے وہ ٹھیک سے چلے بات ہوئی آپ کی دکانداروں سے ہماری بات ہوئی ہے حالانکہ جن دکانداروں کے چلان کٹے ہیں انہوں نے ساپ طور پر غلط بتایا پر جو سواسوہ کی تیم جو ساپ طور پر یہ کہہ رہے کہ ٹائم سے پہلے جن لوگوں نے دکان دکانے کھولی ہم نے ان کا یہ چلان چلان کیا ہے جس بھی دونوں پاکسو کی بحث بھی تاپی زیادہ ہوئی تھی پر دکاندار یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گائیڈ لائن سرکار کی طرف سے دی گئے ان پوری گائیڈ لائنس کو پھولو کر کے ہم دکان کھول رہے ہیں پر تمام جس طریقے سے ویڈیو سواسوہ کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں پھر کئی نگرگی ہم کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں ڈسٹرک ایجمیٹیشن کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ویڈیو جا رہے ہیں جس طریقے سے جو دکاندار ویڈیوڑ کئی نگرگی کر کے خوش ہے